السلام علیکم سیاہ نیولا قسط نمبر تیرہ پیش خدمت ہے سردار حبالا نے کہا اس لیے کہ اس سرزمین پر اجنبی قدم مسئبت اور خطرے کا نشان ہے لیکن سردار ہم خود نہیں آئے ہماری اڑنے والی سواری تباہ ہو گئی تھی اچھا کیا یہ ضروری تھا کہ اس کی تباہی ہمارے علاقے میں ہوتی تم لوگ بہت چلاک اور مکار ہوتے ہو شبالا نے ہمیں یہی علم دیا ہے اس کا کہنا ہے کہ اجنبی جب بھی آئیں گے نحوست ساتھ لائیں گے اگر ایسی بات ہے تو ہمیں یہاں سے جانے کی اجازت دے دو وہ بولا جو معاملہ شبالا کے ہاتھ میں ہو میں اس میں دخل نہیں دے سکتا تو ہمیں اس کے سامنے پیش کر دو تم جانتے ہو وہ کہاں ہے میں بھلا کیسے جان سکتا ہوں ہم بھی نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہے اور کب ظہور پذیر ہوگی اس لیے انتظار کرو سردار کی نظر بار بار این کی طرف اٹھ رہی تھی وہ بھی نرویس ہو رہی تھی میں نے کہا سردار اگر شبالا نے تمہیں انسانیت کی روشنی دی ہے تو ہمیں قید رکھنا کیا ظلم نہیں وہ بولا نہیں یہ ظلم نہیں احتیاط ہے جنگل میں لا تعداد جانور ہوتے ہیں اگر ہم انہیں ہلاک نہ کریں تو وہ ہمیں ہلاک کر دیں گے میں نے کہا ہر طاقتور شخص اپنے سے کمزور پر ظلم ڈھانے کے لیے ایسی ہی دلیل دیتا ہے حالانکہ تم جانتے ہو کہ ہم صرف دو افراد ہیں جن میں ایک مرد اور ایک عورت ہے تمہارے اتنے بڑے قبیلے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے وہ بولا اگر شبالا بہتر سمجھے گی تو تمہیں چھوڑ دے گی اس کے ظاہر ہونے کا انتظار کرو اور کچھ کہنا چاہتے ہو نہیں تو پھر جاؤ سردار سے ہونے والی گفتگو کتئی غیر اتمنان بخش تھی وہ جس انداز سے این کو دیکھ رہا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا اس رات ہماری لیے کھانا بیجا گیا تو ہم دونوں نے بے دلی سے کھایا این کے چہرے سے پریشانی آیاں تھی میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا این حمد سے کام لینا ہوگا وہ بولی قاسم میں کوشش تو کر رہی ہوں میں نے جن حالات میں گزارا کیا ہے میری جگہ کوئی اور ہوتی تو کب کی مرخب گئی ہوتی لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں نے ان لوگوں کے درمیان سے نکلنے کے لیے جلد بازی میں کچھ پائیدار منصوبہ بندی نہیں کی اور تم بھی ناکام ہی رہے شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی ہم دونوں اپنے اپنے خیالات میں گم ہو گئی وہ کروڑ بدل کر لیڑ گئی ہمارے معمولی ہتھیار اتنی بڑی آبادی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے رات کی خاموشی میں این کی سسکیاں سن کر مجھے بہت دکھ ہوا بیچاری پہلے حکومت کے در سے بھاگی پھر ساتھی سائنسدانوں کے در سے اپنے باپ سے بھی محروم ہو گئی تھی اور اب پہلے سے زیادہ بڑی مصیبت میں تھی میں اس کے قریب گیا تو اس نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں سے ڈھک لیا کیا ہوا این؟ گھبراو مت تم تو بہت حمت والی ہو وہ روتے ہوئے بولی میں ہار گئی ہوں میری حمت جواب دے گئی ہے مجھے ان جنگلیوں سے ہر طرح کا خطرہ ہے تم نے سردار ہو بالا کی نظریں نہیں دیکھی این کی بات میں وزن تھا وہ ایک اتنی خوبصورت لڑکی تھی کہ اس کے حصول کے لیے گردن کٹوائی جا سکتی تھی میں نے اسے تسلی دی تم حمت رکھو ہم ضرور ان کے چنگل سے نکل جائیں گے تمہارے پاس دو بم ہیں اور یہ پسٹول بھی تم ہی رکھ لو اس کو تو میں نے حمت دلائی لیکن خود میں بہت پریشان تھا سردار ہو بالا جیسے طاقتور آدمی کے آگے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا اتنی بڑی تعداد میں موجود وحشیوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہتے ہیں کہ نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے مجھے بھی نیند آ گئی میں دنیا و مافیہا کو بھول کر سو گیا جس وقت جاگا تو سورج پوری آب و تاپ سے چمک رہا تھا میں نے کروٹ بدل کر این کو دیکھا وہ اپنی جگہ موجود نہیں تھی میں نے زور سے اسے آواز دی لیکن جواب نہ ملا میں غار سے نکلا وہاں موجود سیاہ فارم سے میں نے پوچھا میری ساتھی لڑکی کہاں گئی وہ لڑنے والے لہجے میں بولا ہمیں معلوم نہیں میں غصے میں پاگل ہو گیا وہ بچاری رات ہی کہہ رہی تھی کہ اسے یہاں خطرہ ہے اس سے تو وہ بچاری سفید فارموں کے پاس ہی اچھی تھی میرے دل میں اس معصوم لڑکی کے لیے محبت اور ہمدردی کے جذبات پھوٹ پڑے میں نے آگے بڑھ کر ایک وحشی سے اس کا نیزہ چھین لیا اور کہا مجھے ابھی اسی وقت سردار ہو بالا کے پاس لے چلو وہ بولے ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے میں نے تیزی سے نیزہ ایک وحشی کی گردن میں پیوست کر دیا اور پوری طاقت سے واپس نکالا اس سے پہلے کہ دوسرا وحشی مجھ پر حملہ کر سکتا میں نے وہ نیزہ اس کے سینے میں پیوست کر دیا تو وحشی میرے سامنے پڑے تڑپ رہے تھے ان کے جسموں سے خون بہ رہا تھا فوراں ہی وحشیوں کے ایک بہت بڑے جتھے نے مجھ پر حملہ کر دیا میں دیوانہ وارٹ نیزے سے ایک کے بعد ایک وار کرتا رہا جب تک وہ مجھ پر قابو پانے میں کامیاب ہوئے میں نے پانچ نوجوانوں کو زمین چٹا دی تھی انہوں نے مجھے کسکر پکڑ لیا حجوم مجھے قتل کرنا چاہتا تھا تب ہی مجھے پھلوفت کی آواز سنائی دی جس کی بات میری سمجھ میں نہ آئی وہ حجوم کو ہٹا کر میرے سامنے آیا اور بولا ضرور کوئی خاص بات ہو گئی ہے ٹھہرو میں پتا کرتا ہوں کہ کیا ہوا ہے اس نے آنکھیں بند کر لی پھر آنکھیں کھول کر بولا غلط کیا بہت غلط کیا یہ ٹھیک ہے کہ سردار کو تمہاری عورت پسند آ گئی تھی لیکن سردار اس کی جرت نہیں کر سکتا اس وقت تک جب تک شبالہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر دے میں نے کہا فلوفد میری ساتھی لڑکی کہاں ہے وہ بولا لڑکی تو اب تمہاری پہنچ سے بہت دور ہے میں نے کہا اگر مجھے لڑکی واپس نہ ملی تو میں تم سب کا دشمن بن جاؤں گا فلوفد بولا دیکھو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا تم نے ہمارے پانچ آدمی مار دیئے ہیں اب سردار ہی تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کرے گا اس نے اپنے آدمیوں کو کچھ کہا وہ مجھے گرفتار کرنے کے لئے آگے بڑھے میں نے ان سے ہاتھ چھوڑا کر ایک نیزہ چھینہ اور حملہ کرنے کے لئے سیدھا کیا فلوفد نے چوک کر مجھے دیکھا پھر اپنے ہاتھ خلا میں نچائے دفتن میں نے محسوس کیا کہ وہ نیزہ میرے ہاتھوں میں پگل رہا تھا پھر وہ رسی کی طرح ڈھیلا ڈھالا ہو گیا اس کے بعد تمام وحشیوں نے مجھے ایسا قسا کہ میں ہل بھی نہ سکا انہوں نے مجھے جس جگہ قید کیا یہ ایک زمین دوز غار تھا مجھے غار میں پہنچا کر اس کا دہانہ ایک پتھر سے بند کر دیا اگر غار کے رخنوں سے تھوڑی بہت ہوا نہ آ رہی ہوتی تو میرا دم گھڑ جاتا یہاں مکمل اندھیرہ اور گرمی تھی اس وقت مجھے اپنی زندگی سے نفرت محسوس ہو رہی تھی جس نے مجھے مسلسل عذاب کا شکار کر رکھا تھا آخر یہ تکلیفت زندگی ختم کیوں نہیں ہو جاتی کیا میں یہاں خودکشی کر سکتا ہوں ان دیواروں سے سر ٹکرانے سے موت تو آ ہی جائے گی لیکن مرنے سے پہلے میں بہت سوکی جان لے لوں گا غار کے دہانے پر جو پتھر تھا وہ سرکانہ ناممکن تھا اس کے رکھنے میں سے روشنی میں کوئی شئے ہلتی ہوئی نظر آئی میں نے تاجب سے دیکھا وہ ہلتی ہوئی چیز ایک دم تھی اور مجھے چڑھانے کے انداز میں ہل رہی تھی میں آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا جو ہی میرا ہاتھ دم تک پہنچا تو غائب ہو گئی پھر مجھے اپنے اقب میں ایک کہہ کہہ سنائی دیا وہی جانا پہچانا مانوس کہہ کہہ پھر آواز آئی کیسے ہو میرا خیال ہے این کو پاکڑ تو خوش ہوں گے میں خاموش رہا وہ بولی اب تو خوش ہونا میں نے مداخلت نہیں کی تو پھر اب کیوں آئی ہو یہ کہنے آئی ہوں کہ مجھے بہت توہین محسوس ہوئی میں نے کہا میں تمہاری اس سے زیادہ توہین کرنا چاہتا ہوں وہ بولی تم تو اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے چلو ٹھیک ہے میں اس وقت ناکام ہوں لیکن کیا ہمیشہ ناکام رہوں گا ہاں تم ہمیشہ ناکام رہو گے میری مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکو گے میں نے کہا اب جب کہ میں تمہارا دشمن ہوں اور تم یہ بات جانتی ہو تو پھر میں مر رہا ہوں تو مرنے دو اس کی آواز آئی اس گھٹن میں تم واقعی سچ مچ مر سکتے ہو میرے دشمن کو کچھ عرصے زندہ تو رہنا چاہیے تب میں نے غار کی دیوار میں ایک چکور سراخ بنتے دیکھا جس میں سے روشنی اندر آنے لگی اس کی آواز سنائی دی اس طرف آ جاؤ کسی کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا یہاں تمہیں سکون ملے گا باقی تمہاری تقدیر کا فیصلہ یہی لوگ کریں گے میں تمہیں بچانے نہیں آؤں گی تو میں نے کب کہا ہے کہ میری جان بخشی کرواؤ اس کے ہنسنے کی آواز سنائی دی پھر خاموشی چھا گئی دل تو چاہا اس دروازے کا رخ نہ کروں جو اس نے میرے لئے بنایا تھا لیکن غار میں اتنی گھٹن تھی کہ میں اپنے ارادے پر قائم نہ رہ سکا دوسری طرف گیا تو ایک فرحت کا احساس ہوا سامنے ایک جگہ پھل رکھے ہوئے تھے یہ میرے لئے میرے دشمن کا تحفہ تھا میں نے پھل کھائے اور ایک جگہ لیٹ گیا وہ مجھ پر احسان پر احسان کر رہی تھی لیکن میں اس کے کسی احسان کا جواب احسان سے نہیں دوں گا نہ جانے کتنی دیر تک میں غار کے فرش پر لیٹا رہا تھنڈک ملی تو میری آنکھ لگ گئی جب دوبارہ جاگا تو دور دور تک روشنی کا نام و نشان نہیں تھا پھر مجھے غار کے دہانے پر گرگڑاہٹ سی محسوس ہوئی اور دہانہ کھل گیا سیاہ فام بہشی اندر آئے ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے ان میں سے ایک نے نیزے کی انی مجھے چبو کر کہا اٹھو سردار حبالہ نے تمہیں طلب کیا ہے میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا مجھے دیکھ کر حبالہ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں سردار کے ساتھ ہی فلوفد بھی موجود تھا سردار نے کہا عظیم فلوفد تیرے علم میں یہ بات ہے کہ اس نے قبیلے کے پانچ نوجوان حلاق کر دیئے کیا یہ کسی ریائت کا مستحق ہے فلوفد نے کہا ہرگز نہیں سردار بولا کیا اس کے لئے شبالہ کے رحم کو آواز دی جائے گی فلوفد بولا شبالہ کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی نہ کرے تو تم بھی اس کے ساتھ برائی نہ کرو لیکن اگر کوئی برائی کرے تو اس کی سزا موت ہے سردار حبالہ بولا میں اس کے لئے کورتابہ کی سزا تجویز کرتا ہوں جب سورج بلند ہوگا تو کورتابہ کیا جائے گا فلوفد بولا نوجوان تیری زندگی کی آخری گھڑیاں آ پہنچیں میں ہس پڑا وہاں موجود لوگ مجھے چونک کر دیکھنے لگے میں نے کہا تم اسے میرے لئے سزا کہتے ہو بڑے کتے موت تو میری دلی خواہش ہے اس کے لئے سورج کی چڑھنے کا انتظار کیوں ابھی یہ کام کیوں نہیں انجام دیتے سردار نے تاجب سے فلوفد کو دیکھا پھر وہ دونوں بیق وقت بولے تجھے موت کا خوف نہیں ہے میں نے کہا موت تو میری آرزو ہے گدھوں مجھے زندگی سے نفرت ہے تم میرے لئے موت تجویز کر چکے ہو تو میری ایک بات کا جواب تو دے دو لڑکی کہاں ہے سردار ہبالا بولا معزز فلوفد نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا تھا اور یہاں کس کی مجال ہے کہ اس بستی کے روحانی پیشوا کے سامنے جھوٹ بول سکے اور اگر جھوٹ بولے بھی تو کیا شبالا کی آنکھ سچ نہ تلاش کر لے گی میں نے جھوٹ نہیں بولا مجھے اس لڑکی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں گئی میں نے کہا سردار تیری نگاہ اس لڑکی پر تھی کہنے لگا ہاں وہ مجھے پسند تھی لیکن شبالا کے احکامات کے خلاف ورزی میں نہیں کر سکتا تھا میں نے کہا تو پھر اسے کس نے غائب کیا ہے وہ بولا شاید عظیم فلوفت کا علم اس کا جواب دے سکے فلوفت بولا لڑکی کے گرد ایک تاریخ جالا ہے اس کے دوسری جانب جھانکنا میرے لئے ممکن نہیں ہے گویا تم اس معاملے میں معذور ہو ہاں نوجوان ہم میں سے کسی کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں سردار ہو بالا بولا میں شبالا سے اسے مانگنے کا ارادہ رکھتا تھا اور اگر تو ہمارے پانچ نوجوانوں کو ہلاک نہ کرتا تو تجھے بھی اس وقت تک ہم کوئی نقصان نہ پہنچاتے جب تک شبالا اس کا حکم نہ دیتی لیکن اب تو ایک کھلا مجرم ہے اس لئے تجھے معاف نہیں کیا جا سکتا میں نے نفرت سے کہا میں تم سے معافی چاہتا بھی نہیں سردار نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ سورج بلند ہونے تک مجھے نگاہوں کے سامنے رکھا جائے تاکہ میں فرار کی کوشش نہ کروں میں نے دل میں سوچا میں فرار کی کوشش کر کے کیا کروں گا اچھا ہے زندگی ختم ہو اور ان مسئبتوں سے نجات ملے انہوں نے مجھے سردار ہو بالا کے جھوپڑے کے باہر ایک پتھر کے ساتھ کس کے بان دیا تھا میں نے اپنے نزدیک کھڑے ایک نگران پہشی سے کہا سردار نے میرے لیے جو سزا تجویز کی ہے کورتابہ وہ کیا ہوتا ہے کہنے لگا ایک دلچسپ موت جس میں زندگی کے موقع بھی ہوتے ہیں ایک مخصوص مقام پر لے جا کر تمہیں بھاگنے کا موقع دیا جائے گا اور چند تیر انداز تمہارا پیچھا کریں گے وہ تم پر نشانہ لگائیں گے ان میں سے کسی نہ کسی کا تیر تمہارے جسم میں پیوست ہو جائے گا لیکن اگر تم بہت تیز رفتار ہوئے تو ان کے تیروں کی ذت سے بچ سکتے ہو ایک مخصوص مقام کے آگے جا کر وہ تمہارا پیچھا نہیں کریں گے وہاں سے نکل گئے تو تم آزاد ہو جاؤ گے میں حیرانی سے اس کی صورت دیکھنے لگا معاملہ بہت دلچسپ تھا ذرا سی کوشش اور محنت سے زندگی بچانا ممکن تھی لیکن میں نے سوچا مجھے زندگی سے دلچسپی ہی کب ہے میں عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا جون جون سورج بلند ہو رہا تھا قبیلے کی آبادی ایک جگہ جمع ہوتی جا رہی تھی وہ سب میری موت کا تماشا دیکھنے آئے تھے میرے اندر سے ایک آواز آئی کیا میں اتنا برا ہوں کہ ایک مجمع میری موت کا تماشا دیکھنے آیا ہے زندگی خود کو ختم کرنے کا نام تو نہیں ہے اگر تقدیر نے میرے اوپر کچھ امتحان رکھ دیئے ہیں تو کیا ان امتحانوں سے نہ گزروں آسانی سے موت کے موں میں چلا جاؤں یہ تو انسانیت کی توہین ہے زندگی بچانا تو ایک مقدس فریضہ ہے ویسے بھی خودکشی حرام ہے ضروری تو نہیں مصیبتوں کا دور ہمیشہ رہے کبھی زندگی میں کوئی خوشکوار موڑ بھی آ سکتا ہے میں نے خود سے کہا کوشش تو کرو اگر ان میں سے کسی کا تیر کامیاب ہو گیا تو اپنی زندگی کا اختتام سمجھ لینا ورنہ کیوں خود کو موت کے حوالے کرنا چاہتے ہو حالات نے تم پر جو کچھ مسلط کیا ہے اس سے نمٹنا بھی تمہارا ہی فرض ہے پھر جب سورج سوہ نیزے پر آ گیا تو ان وحشیوں نے مجھے ایک پہاڑی مقام پر لے جا کر چھوڑ دیا حبالہ نے چلا کر کہا نوجوان اگر جان بچا سکتے ہو تو بچا لو ہمارے تیر انداز اپنی مہارت کا مظاہرہ کریں گے اور تم اپنی تیز رفتاری کا میں نے ایک نظر فلوفد اور حبالہ کو دیکھا اور ان لوگوں سے لڑنے کا ارادہ ترک کر کے دوڑنے کے لیے تیار ہو گیا این کے حصول کا کوئی موقع نہ تھا اگر وہ ان کے قبضے میں ہوتی تو میں اپنی آخری سانس تک ضرور اسے بچانے کی کوشش کرتا فلوفد نے مجھے ایک خاص فاصلہ تیہ کرنے کی ہدایت کی میرے اندازے کے مطابق یہ کوئی ایک فرلانگ کا فاصلہ تھا جہاں سے مجھے دوڑنا شروع کرنا تھا جس درخت کی نشانی بتائی گئی تھی اس کے پانس پہنچ کر میں نے پلٹ کر دیکھا تیر انداز نشانہ لے رہے تھے سردار حبالہ نے اپنے دونوں ہاتھ جھکائے اور مجھے دوڑنے کا اشارہ کیا میں نے ایک لمبی چھلنگ لگائی اور دوڑ پڑا اسی وقت ایک تیر سن سناتا ہوا میری گردن کے نزدیک سے گزرا میں نے سیدھا بھاگنے کی بجائے زگ زگ لہرا کر بھاگنا شروع کر دیا بہت سے تیر میرے آس پاس سے گزر رہے تھے ایک تیر تو میرے سر کے بالوں کو چھوٹا ہوا گزر گیا تیر انداز بھی میرے پیچھے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے اس وقت میں اپنی زندگی کی سب سے تیز دوڑ دوڑ رہا تھا اور وہ بھی انتہائی ذہانت کے ساتھ کبھی میں ایک سمت میں دوڑتا تو کبھی دوسری سمت میں اس کی وجہ سے تیر اندازوں کو سخت مشکل پیش آ رہی تھی ان کے بہت سے تیر تو ادھر ادھر درختوں میں پیوست ہو رہے تھے اس کے باوجود بھی کچھ تیر مسلسل میرے قریب سے گزر رہے تھے دفتن میں نے بائیں سمت میں دیکھا سیاہ نیولا میرے ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا میرا محافظ اور مجھے تیروں سے بچانے والا اب میں نے بقاعدہ محسوس کیا کہ کوئی غیر مرئی قوت ہے جو تیروں کا رخ موڑ رہی ہے کوئی بھی تیر میرے جسم کو چھونے میں کامیاب نہیں ہوا تھا میرے دائیں بائیں اوپر نیچے حتیٰ کی ٹانگوں کے نیچے سے بھی تیر نکل کے جا رہے تھے سیاہ نیولا برابر میرے ساتھ دوڑ رہا تھا اس انوکھی ہستی نے ہمیشہ کی طرح آج بھی میری مدد کی تھی پھر بھی میں اس سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہوں دوڑتے دوڑتے ایک ڈھلان پر مجھے ٹھوکر سی لگی جس سے میری رفتار میں کچھ کمی آئی میں نے پلٹ کر دیکھا تیر اندازوں کا دور دور تک پتا نہیں تھا اب میری جانب کوئی تیر بھی نہیں آ رہا تھا میرا سینہ دھوکنی کی طرح چل رہا تھا پھیپڑے تو لگتا تھا کہ پھٹ جائیں گے دوڑنے کی وجہ سے پیروں میں آبلے پڑ گئے تھے اور پیاس سے ہونٹ خوشک تھے میں نے پلٹ کر نیولے کی جانب دیکھا تو اسے بھی غائب پایا بڑی حیرت کی بات تھی وہ صرف میری حفاظت کے لیے یہاں تک آیا تھا اور اب خطرہ ختم ہونے کے بعد غائب ہو گیا تھا میں ڈھلانی راستے سے گزر کر ایک گھنے جنگل میں پہنچ گیا جہاں سورج کی حدت نہیں پہنچ رہی تھی درختوں کی آڑب لے کر میں نے چھپ چھپ کر دیکھا یہاں تک کہ روشنی دھیمی پڑھنی شروع ہو گئی اور مجھے یقین آ گیا کہ حبالہ کے تیر انداز واپس چلے گئے ہیں یقیناً نیولے نے میری مدد کی تھی ورنہ تیروں سے بچنا ممکن نہیں تھا آہ میں ایک بار پھر منحوس نیولے کے زیرے احسان تھا آہ میں ایک بار پھر منحوس نیولے کے زیرے احسان تھا